اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی ہمدرد اور آپ کی ساتھی اچھا ہم نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح گھروں سے تعویز نکل آنا اور کپڑوں کا خود با خود کٹ جانا یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور کال جادو کی نشانی ہوتی ہیں یا ان کا ہمیں فوری صد باپ کیا کرنا چاہیے ایک تو دیکھیں تعویز جب بھی کبھی نکلے یا اس طرح ایک تو اس کو بہت کوئی ڈیکٹ ہینڈ نہ پکڑیں کسی ہاتھ میں کوئی لفافہ چھ رہا کے یا کپڑے سے پکڑ کر نہ اس کو دبوچے اور اس کو کھول کر پڑھنے کی کوشش بکل نہ کریں کیونکہ شاید ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ریڈ نہیں کر سکتے اور جبکہ ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں ڈریکٹ تو وہ آپ کو ایفیکٹ بھی کر سکتی ہیں آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو آپ بہتے پانی میں بہا دیں کہ نہر میں بہا دیں بہتے پانی میں اس میں یہ کہ اس کا اصل زائل ہو جاتا ہے اور جہاں تک کپڑوں کٹنے کی ہے وہ پھر استعمال نہ کریں جو کپڑے کٹ جائیں اس طرح کہ ان کو کوشش کریں کہ آپ دھلوا کر اس کو دفنا دیں جلا دیں آپ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا ایفیکٹ تاکہ آپ پہ نہ ہے لیکن ایک میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں سے جب ایسا ہو اس کے بعد فوری طور پر اپنا صدقہ جو بھی آپ کی صاحبی حیثیت ہیں تو آپ بکرہ بھی کر سکتے ہیں مروری بھی کر سکتے ہیں گوشت کا بھی کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کو جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں ناشتہ دے سکتے ہیں دودھ کا ڈبا چینڈے بریڈ کسی بچے کو اس طرح کر سکتے ہیں یہ بڑا بہترین صدقہ ہوتا ہے چرند اور پرند کو دانہ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ساری مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور ان کے اثرات کو کم کرنے میں بڑا مددکار رہتا ہے جب تک آپ اس کا روحانی علاج نہ کروائیں کسی قابل اعتبار بزرگ سے یا اللہ کے کلام پاک سے تب تک ایسے بھی کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں دن میں واش روم جائیں اور جب بھی جائیں وضو کر کے نکلیں اور اس سے یہ کہ آپ ان چیزوں کے اثرات سے بہت محفوظ رہتے ہیں اور کسی بھی قابل اعتبار ایسے صاحب علم کسی سکولر کسی اسلامی کے قرآن پاک کے جاننے والے ان کے پاس جا کے آپ ان کو یہ حالات صورتحال بتا کے ان سے ضرور آپ ٹریٹمنٹ کرانا چاہیں لیکن اس طرح کے مختلف مسائل کے مختلف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں بہت شکریہ خوش رہیں سلامت رہیں بہت شکریہ خوش رہیں